آپ تمام لوگوں کو دوستوں کو اسلام پیش کرتا ہوں اور سب سے پہلے آج کا جو سہرہ ہے وہ ہمارے شدہ باد سٹیشن کے موزز میزبان حضرات کے سر ہے اور ان موزز میزبان حضرات کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جتنی بھی دوستوں کی کوارڈینیشن رہی اس محبت کے سفر میں پورے علاقے سے مختلف سٹیشن سے دوستوں کو اکٹھا کرنے میں انہوں نے جو مصبت اور قلیدی کردار ادا کیا تاریخ میں ان کے اس کردار کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا مجھے فخر ہے کہ میں جس درتی سے آیا ہوں جامپور کا نام کسی بھی تارف کا موتاج نہیں اور میں بانی شہر جامپور ملک جادم جکھٹ صاحب کی اولاد میں سے جہاں ہماری ساڑھے آٹھ سو سال قدیم تاریخ ہے اور میں اس مٹی سے اس درتی سے آج اپنے شجاباد کی اس درتی پہ آیا ہوں جہاں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ راستے کا سفر ہمارے قلب کے ساتھ ہماری محبتوں اور جڑتوں کے رشتوں کے اس پہل میں کبھی بھی ہم سے دور نہیں ہو سکتا ہم پاکستان کے کسی بھی کونے پہ ہوں ہم جس ڈگر پہ ہوں ہم جس کونے میں ہوں اور آج یہاں موجود یا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بھی دوست ساتھ ہی مختلف آداروں کے ساتھ مختلف شعبوں کے ساتھ جہاں جہاں وابستہ ہیں اور جدر بھی ہیں ہم سب ہمارے دلوں کی دھڑکن ہمارے دلوں کا احترام ہمارا پیار ہمارا خلوص ہماری جڑتیں ہمارے تقریم ہماری تحرین اس بات کی تائید اور تخصیق کرتی ہے کہ جکھڑ برادری ہمیشہ عزت نفس کے ساتھ ایک دوسرے کو احترام میں عجز و انکساری کا زیور اتار نہ پھینکنے والی ایک زندہ دل قوم ہے برادری میں جڑت میں کٹھ میں ایک مرحلہ ہوتا ہے ایک وین ہوتا ہے ایک مشن ہوتا ہے اور اس مشن کا بنیادی نام مشن کا بنیادی مقصد محبت ایک دوسرے کے احترام اور اپنے سبر و تحمل کے مظہرے کی عملی دلیل دینی ہوتی ہے کہ ہم اس برادری میں اس کٹھ میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے ہاں اخلاقیات کی روح سے ہمارا فرض بنتا ہے یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت بھی کریں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بھی چلیں اور جو جو دوست جس طرح ملک نیازمہ جکھڑ صاحب ہمارے بزرگ لیا سے رپریزنٹ کرتے ہیں آج یہاں موجود ہیں اسی طرح ہمارے جزی سٹیشن پہ جو بھی پولیٹیکلی طور پہ ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں وکلا ہیں تاجر ہیں یا سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان تمام دوستوں کو ان تمام ساتھیوں کو ایک عظم کرنا چاہیے کہ سب سے پہلی بات سب سے بنیادی بات وہ یہ ہے کہ ہم سب من حیصل قوم اور برادری کے طور پہ ایک ہیں ہماری شناخت ایک ہے ہماری پہچان ایک ہے ہمارا نام ایک ہے اور یہی ہمارا مرکز ہمارا ایک بنیادی اصولی اور مربوط طریقے سے ایک تشخص ہے اور ہم نے اور زندہ دل قوموں نے اور ہماری برادری نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا اور نہ ہم چاہیں گے اور نہ ہم آج کے اسٹیشن سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنے تشخص کو اپنے پیغام محبت کو اپنے پیغام امن کو اپنے پیغام آواز دل کو ایک دوسرے کے ساتھ نبھات تعلق رشتوں اور جڑتوں کے اس سفر کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیں گے اور اس عظم کے ساتھ کے مانو اس بات کو کہ ہو چلا ہو چلا مسمار شہر دوستان کچھ تو کریں ہو چلا مسمار شہر دوستان کچھ تو کریں کچھ نہ کریں تو اپنے بازو ہی بنا لیں ہم ستوں نہ جانے کب گر پڑے دیوارے جاں کچھ تو کریں شاخچوں پر پنچیوں کے گیت مہکے ہیں نہ گل بے نمو ہونے لگا ہے گلستان کچھ تو کریں تو آؤ دوستو آؤ ساتھیوں آؤ بھائیوں آج آپ کی تاریخ آج وحد عظیم دن ہے میں سلام پیش کرتا ہوں شجاباد کی درتی کے ان عظیم سپوتوں کو اپنے ہر اس بھائی کو جس نے اس تقریب میں اگر ایک چیئر پہ بھی ہاتھ رکھا اس کی کانٹریبیوشن فون پہ محبتوں کے ساتھ بھی تھی تو وہ بھی اس تقریب کا شجاباد کی درتی کے ساتھیوں کے ساتھ پورا پورا میزبان ہے تو عظم کرو کہ آج اکیس فروری وہ تاریخ وہ دن وہ عظم وہ اہد اور تجدید اہد ہے جکھڑ برادری کے لیے کہ آج کا دن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آج ماں بولی کا عالمی دن ہے آج ایک عظیم دن ہے اور اس عظیم دن کی نسبت سے جکھڑ برادری کا ایک بہت بڑا ہمارے بزرگوں نے جامپور سے اسی طرح لیہ سے ہمارے بزرگوں نے ایک بہت بڑا سفر کیا اور آج ہم اپنے ان بزرگوں کے اس خون کو اس خون وفا کی صورت میں نکلنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور آپ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ وفا کرنا وفا شعاری کے ساتھ چلنا عظم کرنا پختہ یقین سے چلنا کبھی یہ نہ ہو کہ تمہارا یہ سفر تمہارا یہ عظم تمہاری یہ منزل تمہاری یہ جد و جہد تمہارے یہ دلوں کے ساتھ جڑتوں کا رشتہ یہ سلسلہ یہ وفائیں یہ محبتیں کہیں کمزور پڑ جائیں نہیں یہاں تمہارے خون کی بات ہوگی اور آج اس درتی سے اس چار دواری سے اس شادی حال سے اٹھ کے جب باہر نکلو تو اس عظم سے نکلو کہ ہمارے اختلافات ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ اختصار اور جدری بھی رنجشیں ہیں ہم سب نے مجھے ہاتھ کھڑا کر کے آج کی اس پروگرام میں یہ دلیل دیں گے آپ سب اور آپ سے مانگو گا یہ دلیل کہ آپ نے دلی قدورتیں ختم کر دی ہم سب ایک ہیں ہمارا مشن ایک ہے اور آخر میں اس عظم کے ساتھ کہ انشاءاللہ سچے جذبے ہوں نیت سچی ہو من سچا ہو خون سچا ہو خاندانیت ہو تو تقاضہ ہے وقت کا بھی اور اللہ کی طرف سے انعام کا بھی کہ آپ لوگ کبھی بھی زندگی کے کسی میدان میں شکاست نہیں کھا سکتے پاکستان زندہ باد پاکستان پاہند آباد خوش